کہ ہندوستان میں جو اولیاء اللہ ہے یہ غلط فہمی کا شکار ہے رسس بی جے پی بجرنگڈل وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے راجاؤں سے بادشاہوں سے بابر سے اکبر سے شاہ جہاں سے ہمارے کوئی انٹریسٹ ہے کس کو دلچسپی ہے بھائی نہ بابر سے نہ اکبر سے نہ شاہ جہاں سے نہ کسی رجوارے سے نہ کسی راجہ سے نہ کسی ہندوستان کے بادشاہ سے کیونکہ یہ ہندوستان کے جتنے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ تھے ان کو صرف زمین سے مطلب تھا وہ تلواروں کے زور پر ہندوستان کی زمین پر حکومت کرے اور ہم تو ان اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں جو چھٹائی پہ بیٹھ کر دلوں پہ حکومت کرے یہ زمین کو جیتے خاجانِ دلوں کو جیتا ہے کس ولی کے ہاتھ میں تلوار ہے بابا شرف الدین صاحب سات سو سال پہلے آئے فوج لے کر آئے تھے ہاتھ میں تلوار تھی یسوس شریف صاحب کے ہاتھ میں تلوار تھی بندہ نواز کے ہاتھ میں تلوار تھی کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں آج سے تیس سال پہلے جو میں بولا تھا جی ٹوئنٹی میں مودی صاحب کو بھی وہی بولنا پڑا تیس سال پہلے بیاں تلوار کیسی ڈے نہ میری وہ اٹھا کے کلپ نکالو تیس سال پہلے میں نے تخریروں میں کہا تھا کہ ہندوستان میں اگر غداروں کو ڈھوننا ہے ملک میں دہشت پسندوں کو ڈھوننا ہے یہ ملک میں نفرتوں کا بازار گرم کرنے والوں کو ڈھوننا ہے تو اسے تم خاجہ کے چوکٹ پہ مت ڈھوننا یوسوس شریف صاحب کے آستانے پہ مت ڈھوننا بابا شرف الدین کے پاس مت ڈھوننا بندہ نواز کے پاس مت ڈھوننا ارے جو ان کے در کو چھوڑا وہی ملک کا قدار ہے جس کے گھر پہ غوثِ آزم کا جھنڈا ہے وہ ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا بھئی جھنڈا گاڑنا اس بات کی دلیل ہے جانا کہیں نہیں ہے رہنا یہی ہے بھئی جھنڈا چڑھا کے ہوں جھنڈا چڑھا کے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کو کئی جانا ہی نہیں ہے ہم نے تو جھنڈے گاڑ دیئے ہیں ارے جو غوث کے جھنڈے کا اعترام نہیں کرتا وہ تیرنگے کا کیا کریں گا تو یہ اولیاء اللہ کا مشن آپ کو قومی ایک جہتی اور ایک چیز بتا دوں کہ موڈی صاحب نے کہا کہ اگر صوفی عظم کو تھامتے تو بندوق نہیں پکڑتے جی ٹوئنڈی کانفرنس میں بولے انہوں جو بہت پہلے میں بولا صوفیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے ادھر تو جی ٹوئنڈی کانفرنس میں بول رہے ہیں صوفیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے پھر تبلیغی جماعت کو بیس کروڑ پہ پہنچا دیئے جو صوفیوں کے باغی ہیں جو درگاہوں کو جانے کے لیے نسلوں کو روکتے ہیں اور درگاہ میں امن کا پیغام ملتا ہے محبت کا پیغام ملتا ہے مساوات کا پیغام ملتا ہے اور درگاہ میں جانے سے انسانیت کا درس ملتا ہے اب یہ جماعت والے کیا کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ درگاہ پہ جا کے ہندو مسلم اتحاد ہو سکھ عیسائی سب ساتھ میں کھڑے رہے ہیں سب کی نظر میں اللہ کا ولی کا درباہ رہے چاہتے ہیں اور وہ یہ اللہ کے ولی ہیں بھائی یہ تو سب کو دے رہے ہیں اور آپ کو ایک بات بتا دوں ہندوستان کے جتنے ہندو ہیں آپ دیاتوں میں گاؤں میں جائیے دماز پڑھ کے آپ نکلنے کے بعد غیر مسلم بچہ بیمار ہوا تو دواخنے کو بات میں لے جاتے مسجد کی سڑیوں پہ پہلے لاتے لائم سے لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ جیسے شریف لوگاں بھی پڑھ کے پھوکتے ہیں اور کچھ کبینے بھی رہتے ہیں نظر کہیں رہی تھی پھوکتے کہیں مگر وہ آنے والی اسی عقیدت سے کھڑے رہتی ہے تمہاری ہماری پھوک سے صحیح ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بچہ بیمار ہونے سے بانے کے بعد دواخنے کو بعد میں جاتا ہے مسجد کی سڑی پہ پہلے آتا ہے یہ بذرگوں کی حکمت ہے جس کو مسجد میں لاماتہ لا چکے اور جس کو نہیں لا سکے اس کو سڑیوں تک پہنچا دی ہے یہ اسلام تو حکمتوں سے پہلا ہے اسلام حکمتوں سے پہلا ہے بذرگان دین کی دور اندشی تھی اور ایک بات اور بتا دوں یہ جتنے ہندو مسجدوں میں آکے لوگوں سے پڑھوا کے پھکاتے ہیں اسی گاؤں میں تبلیغی جماعت وہابی کی مسجد ہوتی وہاں نہیں جاتے کسی بداخیدہ کی مسجد کے بعد جا کے پڑھا کے نہیں پھکاتے ہندوستان کے ہندووں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ان کی دعا خبول نہیں کرتا ہے اب حکومت ایک طرف تو ملک پہ دہشت پسندی اور ایک بات بتا دو نوجوانوں خدا کی قضم ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ بابر پہ نازے نہ اکبر پہ نازے یہ ہندوستان کے بادشاہ تلواروں پہ حکومت کرے ان کے مغبر ایاشی کے اڈے بن گئے ان کے مغبر ایاشی کے اڈے بن گئے اور جو اولیاء اللہ دلوں پر حکومت کرے ان کے آستانے جو ہے عقیدت کے مرکز بن گئے یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہمیں کچھ لینا دینا آج تک کوئی مسلمان اکبر کے مغبرے پہ گیا بابر کے بازار پہ گیا ارے ہمارا لینا نہ دینا بما ڈالنے والے اگر جا کے ان کے گمبتوں پہ بم ڈال لو ہم کوئی کیا لینا دینا نہیں ہے تو تھوڑے ہمارے سے کہیں سے انتظام کر کے تو ہم بھی جا کے آتے خدا کی خزم اگر کسی بادشاہ کا مغبرہ توڑ دو تو ہم تشتے میں اس نہیں ہوں گے مگر یوسف شریف صاحب کی دھیلی اس کو دھکا لگائیں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ اولیاء اللہ یہ اولیاء اللہ کا مشن ہے اور یہی اولیاء اللہ کا مشن اور پھر سنو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا تھا میرے آقا نے ایک دفعہ میرے آقا رسول پاک علیہ السلام نے ادھر بتایا ہندوستان کی طرف دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا ادھر سے مجھے تھنڈی ہوا آ رہی ہے ہندوستان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ادھر سے مجھے تھنڈی ہوا آ رہی ہے میرے آخا علیہ السلام نے ہندوستان سے تھنڈی ہوا کی بات کی تھی تو بارہ سو سال تھے وارثانِ رسول عاشقانِ رسول اولیاءِ رسول اولیاءِ دینِ رسول ہندوستان کی طرف آتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا یہاں کی ہوا تھنڈی ہے آپ کی ذات کی قسم ہندوستان کی ہوا کو کبھی ہم گرم ہونے نہیں دیں گے جب کبھی اگر کوئی فرقہ پرستاقت اس ملک کو گرم کرنے کی کوشش کرے گا تو اولیاء کے عاشقین یہاں کی ہوا کو تھنڈی رکھیں گے ہم تو ہوا کو تھنڈی رکھنے والے ہیں بیس کروڑوں پہ دے دیئے آپ پچیتر ہزار آدمی جمانی ہوئے اچھا جو مجمہ تھا وہ دس روپے چکن کی بریانی دس روپے مٹن کی بریانی وہ زیادہ تر مجمہ وہ تھا لیکن میں حکومت سے پھوچھتا ہوں کہ تم نے بیس کروڑوں پہ تو مسلمانوں کے وہ ان کو تو دے دیا یہاں تم نے کتنا دیا اگر مسلمانوں سے تم کو محبت ہے تو وہاں دے رہے تھے بیس کروڑ تو یہاں بیس ہزار دیتے فرقہ پرستوں کو تو تم پالتے ہو ملک میں دہشت پسندی کرنے والوں کو فیڈنگ تم کرتے ہو یاد رہنا تبلیغی جب ترقی کرتا ہے تو جماعت اسلامی میں جاتا ہے اور جماعت اسلامی جب ترقی کرتا ہے تو سلفی بنتا ہے اور سلفی جب ترقی کرتا ہے تو دائش بنتا ہے اور ہم ترقی کرتے ہیں ہمارے بھی اسٹیجے سے ہم کبھی قادری بنتے ہیں کبھی ہم چشتی بنتے ہیں ہم کبھی نقشے بندی بنتے ہیں ہم کبھی سوروردی بنتے ہیں اور کسی پیر کا دامن پکڑ کے ان کی نزبت والے بنتے ہیں ہم بھی بنتے ہیں تم بھی بنتے ہیں تم بنے تو بم پکڑتے ہیں اور ہم بنے تو امن کا پیغان دیتے ہیں میں آج کے عظیم اس چان اجتماع سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں نو جوانوں کو ہماری صفوں میں کچھ شر پسند ڈھک رہے ہیں القاعدہ کہتے ہیں پوری زندگی بے قاعدہ کھی در سے قاعدہ ہے بھائی اور یہ بھی آپ کو فیک بتاتا ہوں یہ جتنے القاعدہ بے قاعدہ نشکرِ طیبہ جائشِ محمد یہ جتنی جماعتیں ہیں ان سب کے فونڈر ان کے ممبر ان کے صدر سب دیوبندی ہیں پورے دیوبند مولانا عظر مزود کون ہے دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ جتنے بم کلچر والے ہیں سب دیوبندی ہیں اور ہم وہے جو درگائی نظام رکھتے ہیں ہم بم کا کلچر نہیں رکھتے ہیں ہم امن کا چل کر رکھتے ہیں اور حکومت حکومت کے نمائندے یہی ہیں پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں اسیملی میں یہ بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا راج شکریڈی کے زمانے میں جمعیت العلماء والے نظام کالچ گیرون پہ ایک بڑا بجمع کرے کس کا کرے یہ یتیم خانوں کے بچوں کو حاخل صاحب کا بدرسہ رضوان خاصبی کا بدرسہ خالی صحیف اللہ رحمانی اور گاؤں کے پورے بچوں کو لاکے بٹھا دیئے اب بیچارہ راج شکریڈی بلا بہت اتنی طاقت ہے یہ یتیم خانے کے بچوں کو نظام کالچ میں گیرون پہ جمع کر کے ایمیل سی بن گئے حکومت کو نظام کالچ کے گیرون کا مجمع نظر آتا ہے خاجہ کا دنزہ نظر نہیں آتا بابا شرف الدین کا مجمع نظر نہیں آتا یوسف شریف صاحب کا مجمع ارے یہ کروڑوں پہ خرچ کر کے بلاتے ہیں اور سنی کروڑوں خرچ کر کے جاتے ہیں بلانے میں جانے میں فرق نہیں ہے ہم لٹانے جاتے ہیں یہ لوٹنے آتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اگر ملک میں دہشت پسندی کو ختم کرنا ہے تو سنیوں کو خاجہ کے غلاموں کو اولیاء کے غلاموں کو چھوڑ کر تم دہشت پسندی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہندوستان کی حفاظت خاجہ کے صدقے میں ہم کریں گے بولو بھائی ہاتھ اڑائیے تم کیا دہشت پسندی کا مقابلہ کریں گے ہم مقابلہ کریں گے اب یہ پاکستان واکستان سے کیا ڈرہ رہے ہیں انہیں خود نے اسم لاوہ ہے کہے گا پاکستان کانکہ پاکستان کس کو دلچسپی ہے خدا کی قسم ہندوستان میں جو سیکیریٹی ہے دنیا میں کئی نہیں ہے سچی بات بولو سعودی عرب میں کر سکتے یہ بیٹھ کے اسلامی ملک ہے جمع ہو کے وضع ہونا دست ہرے یہ تو بیعو دے صلاة و سلام پڑھنے نہیں دے رہی تو جلتہ کرنے کب دیکھ گئے بارہ ربی روح شریف کو دیکھو آپ ٹی وی کے اوپر جہاں سے یا نبی سلام ہوتے ادھر سے پولیس ادھر سے پولیس باہ بھگا بھگا ہرے کیا بھائی نبی کے غلام نبی پہ سلام پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ سلام کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ تو آج کل انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا کہ کرنٹ آتا ہے وہاں سے سرکار کے روزے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ لے کے ساتھ اجھے اے ہی جی ادھر اللہ ادھر اجھے بڑے بڑے عالم ہیں بھئی پلٹا کے بولا اللہ ادھر آج معلومہ اللہ ادھر ہے سعودیوں کا اللہ ادھر ہے سرکار کے روزے کی طرف رخ کرنے نہیں دیتا پیٹ کرو پیٹ کرو پیٹ کرو تو میں نے ایک سعودی سے پوچھا تیرا امام نماز پڑھا تھی کیوں پلٹ جاتا ٹی وی پہ دیکھو نا پلٹ کے نمازیوں کی طرف چہرہ کر لیتا ٹی وی پہ دیکھو آپ سلام پھیڑتے ہی نمازیوں کی طرف پیٹ نہیں کرتا انہیں نمازیوں کی طرف فیس کر دیتا تو میں نے پوچھا یہ کہی کو پلٹتا بولا سنت ہے بولا حکمت کیا ہے اس میں میں تو سنت تو بول دیا مگر راست کیا ہے تو بولا کہ اکرام مسلی مسلیوں کا احترام ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد اب نمازی کی طرف نماز پڑھنے والے کی طرف امام پیٹ نہیں کر سکتا یہ ریسپیکٹ آب مسلی ہے نمازیوں کا احترام ہے ارے بولا ارے اقل کے اندے نمازیوں کے احترام کر رہا تو نمازیوں کی طرف پیٹ نہیں کر رہا ارے جن کے صدقے میں نماز ملی ان کی طرف کیسے پیٹ کر رہا ہے قلیب ہے حرور رشید امام مالک سے پوچھا امام رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں روز پاک پر اگر حضور کی طرف روک کر کے سلام عرض کرتا ہوں معروضہ کرتا ہوں تو قبلے کی طرف پیٹ ہوتی ہے اور قبلے کی طرف اگر میں روک کروں تو میرے آخا کی جالی کی طرف پیٹ ہوتی ہے کیا کروں میں تو امام مالک نے کہا کہ امیر المومنین بھیک مانگنے کو جا رہے ہو تو دروازے کی طرف روک کرتے یا پیٹ کرتے میں جس دروازے پہ بھیکاری بن کے جا رہے ہیں تو تمہارا روک کدھر ہوں گا دروازے کی طرف پیٹ کر کے بھیک مانگیں گے یا روک کر کے مانگیں گے تو قبلے دروازے کی طرف روک کر کے بھیک مانگوں گا تو قبلے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو خیرات مل رہی ہے اگر تُو ادھر پیٹ کر آ تو تجھے دینے والا کون ہے یہ ہے عشق و محبت اور عاشقین دلیل نہیں مانگتے تو بھئے آج کے اس زمانے میں ملک میں افرہ تفری پیٹ رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بم کلچر آیا کیوں یہ نوجوان بھٹک کیوں رہے ہیں اس کے ازباب ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار مینار بنا آپ بولیں نا چار مینار سے چار مینار بنا چار مینار نا کل کام کا تھا نا آج کام کا ہے خامہ کام بیچ میں ٹریفک کو روک رہا ہوں کوئی مقصد ہی نہیں ہے چار مینار کا آب بن گیا خطب مینار خالی کھڑا ہوا ہے سردی میں بھگ اکڑا بھارش میں بھگ رہا گرمی میں سکرا نا کل کام کا تھا نا آج کام کا ہے اگر کیا وجہ ہے کہ یہ بادشاہ نے سلاتین بیٹھے بیٹھے کبھی کتب مینار بناتے کبھی چار مینار بناتے کبھی کلا بناتے کبھی طلاب بناتے یہ کیوں ایک چار مینار بننے کے لیے پچیس ہزار مزدور بیس سال تک کام کرے بیس سال دوسری عمارت بنی وہاں پچیس ہزار تو بادشاہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے گودے دو تھکے سو گئے تو حکومت کے کلاب نہیں سوچتے روزی روٹی رہ دو اب دن بار انہیں محنت کر کے شام حکومت کے خلاف سوچتا ملک کے خلاف سوچتا رات کو تھکے سو جاتا پھر صبح اٹھ کے کام کو چلے آتا تو یہ بڑی بڑی جو بیلڈنگیں بنی اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو روزی روٹی فراہم کر دو ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دو نہ یہ حکومت کے خلاف سوچتے نہ ملک کے خلاف سوچتے تو آج کے اس دور کی حکومت کے لیے بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں اگر ملک میں دہشت پسندی کا ڈر ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ مسلمانوں کو نوکری دے دو موضی صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بینکوں کو ان کو روزی روٹی دے دو ان کو نوکری دے دو ان کو روزگار سے لگا دو ان کو لون دے دو خدا کی خدم اور ایک بات حکومت سن لے ملک میں امن چاہتے ہو تو مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر لو مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر لو اس ممبر رسول پر چائلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تم نے مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر دیں گے تو یہ مجرم کو جو تم ڈھون لیتے پھر رہے ہیں تمہیں ڈھوننے کی ضرورت نہیں ایک مسلمان حوالدار ایک سب انسپیکٹر اپنے بھائی کا گلہ پکڑ کے لاکب میں بن کر دے گا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں ملک کی خداری برداشت نہیں کر سکتا جتنے اماندار اسے مسلمان ڈیوٹی کرتا کوئی نہیں کرتا ارے بھائی تو تجربے میں دیکھا ہوں وہی فسادات میں پولیس آلے پکڑ لے کے بڑے بھائی وہاں پر چھوٹے بھائی کو یہ نظر پڑی بھائی اندر ڈالو جیس کو سگہ بھائی سگے بھائی گھلی آگے لاکب میں ڈال لیا جب بھائی چھوٹ کے زمانت پہ آیا تو مو پھلا کے بیٹا ہے تو چھوٹے بھائی بھائی بجرین ناکے میں تو نہیں پیچھانے نا ناکے میں میں پولیس آفیسر تھا اور تو مجرم تھا میں مجرموں کو پیچھاننے کے لیے نہیں گیا مجرموں کو پکڑنے کے لیے گیا ہوں یہ مسلمانوں کا کردار ہے تو ملک میں امن و شانتی چاہتے ہو تو مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی کر لو کوئی الخائدہ بے خائدہ غلطی سے بھی مہلے میں نہیں گزے گا تم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا پولیس جو مسلمان ہے یہ پکڑ کے لگے بھلے گا صاحب وات الخائدہ یہاں آگیا بے خائدہ خدا کی ختم ہم سے زیادہ وفادار اس ملک کا کوئی نہیں اب یہ مد دراؤ کہ انہوں آگے تو ختم ہو جائیں گے انہوں کیا ختم ہوتے ہم کو ختم کرتے کیا ہے کروڑو اربو روپے کا بجٹ ہے مچھر مارنے کا مچھر مارنے کا بجٹ روز آنا مار کے جاتے صبح پھر نکلتے سارا ہندوستان مل کے اس کو ختم نہیں کر سکا جو ناپے تو نپ نہ سکے تولے تو ترازو میں تل نہ سکے پورے ہندوستان کے کڑوڑو روپے خرچ کر کے مچھر کو ختم نہیں کر سکے تو یہ پانچ فٹ کے میاں بھائی کو کور ختم کر دے اور ایک بات پتے کی بتاتا ہوں پولیس یہ بھی بات میری سنٹر تک پہنچا دے مسلمانوں کی آبادی سے ری سیس کو بڑی تکلیف ہے بہت مڑوڑے پتے ہو رہے ہیں اتتے ہو رہے ہیں اب تم بھی کوشش کرو نا مگر تم کچھ بھی کرے تو نہیں ہو رہے ہیں یا گھور کے دیکھ تو ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے کچھ برکتیں رکھی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ ہندوستان میں اگر ان کو پشورہ دے رہوں حکومت کو رس اس والوں کو حکومت کو نہیں رس اس والوں کو کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی آبادی ختم کرنا ہے تو ایک کی صورت ہے تم فسادات بن کر دو فساد بن کر دو آبادی خود بخود رک جائیں گی آپ بولیں کہ فساد سے آبادی بڑھنے کا کیا تعلق ہے بڑا تعلق ہے بکری سال کو ایک بچہ دیتی اور سور سال کو 36 بچہ دیتا دو لاک سور کہیں دیکھ پچاس ہزار سور کہیں دیکھ ہے اور کروڑوں کی تعداد میں بکرا کٹ رہا مگر نسل ختم نہیں ہوتی کروڑوں کی تعداد میں بکرا کٹ رہا مگر نسل ختم نہیں ہوتی کیونکہ بکرا اللہ کے نام پہ کٹ ہے اور جو چیز اللہ کے نام پہ کٹ تی اللہ اس کی نسل کو مٹنے نہیں دیتا تم فساد میں ایک کو مارو گے تو بارہ پیدا ہوں گے اور یہ ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں 47 سے لے کے اب تک آفیشلی جو فسادات کی لسٹ گورنمنٹ نے شائع کی ہے ساڑھے پانچ لاک فساد ہیں کتنے ساڑھے پانچ لاک فساد ہیں یہ ساڑھ پانچ سٹ سال میں آفیشلی ریکارڈ ہے ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی چھے کروڑ تھی کتنی تھی آزادی کے بعد فساد کتے ہوئے ساڑھے پانچ لاک فساد چھے کروڑ ساڑھے پانچ لاک فساد کے بعد تیس کروڑ بھئی ہتنے فساد کے بعد تو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہتنے فساد کے بعد ختم نہیں ہوئے ایک جگہ ایک کمارے گھر میں بارہ پیدا ہو گئے اب ہندوستان میں آزادی آرے سیس والے ختم کرنا چاہتے ہیں فساد ات روک دو ملک میں فساد بن آواری کم میں بولانا احمد دکش بندی کے توصی سے حکومت تک پیغام پہنچاتا ہوں کہ سنیوں پہ بھروسہ کرو بہت سو خاجہ کے غلاموں پہ جب وقت برا پڑے گا ہندوستان میں تو نہ ملہ پلی کام آئے گا نہ داروش شبہ کام آئے گا نہ چراغ علی کام آئے گا یہ سو حلی کے غلام کام آئیں گے اور ایک بات میں عوام تک آپ کے توصی حکومت کو پہنچا دوں کہ ہم ہندوستان کی وفاداری کا سیٹیفیکٹ نہ بی جی پی سے لیتے نہ کانگریس سے لیتے نہ ریسے سے لیتے اب کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم ہندوستان کے وفاداری اس لیے نہیں ہے کہ کانگریس کی حکومت ہے اس پہ بی جی پی کا راج ہے ہدا کی ختم ہمارا کوئی انٹریس نہیں ہے ہم ہندوستان کی وفاداری خاجہ کے واسطے کرتے ہیں ان اولیاء اللہ کی صورت سے ہندوستان کے وفادار ہیں کل میدان مہیشر میں غریب نماز اگر پوچھ لے کہ جس ملک کی تقدیر کو میں سمار نے آیا تھا میرے غلاموں اس کو تم نے بگڑنے کیسے دیا تو ہم کیا جواب دیں گے ہندوستان کی وفاداری ہندوستان کے یہ سنی مسلمان اس لیے وفادار ہیں کہ ہم خاجہ کے وفادار ہیں ہم اولیاء کے وفادار ایک بیس لاک صبح پہنچا دو یہ کیا بات ہے بھائی جو دہشت پسندوں کو پال رہے ہیں ان کو بیس کروڑ روپے دے دی اور جو دہشت پسندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو بیس پروپے بھی نہیں اہل سنت وال جماعت کے اجتماعات کا مقصد یہی ہے کہ اپنی صفوں میں ملک کے غداروں کو آنے مت دو اگر کوئی غلطی سے کوئی بھٹک گیا تو پولیس کو اطلاع کر دو بے قائدہ ہے ہے نا بھائی پولیس گھروں میں کب گھستی جب مجرم نہیں ملتا مجرم کو آپ پناہ دیں گے پولیس والے گھس گئے تھے رات کو بکھائے کو گھستے بھائی آپ خود لے آگے مجرم کو پکڑا دو کہ یہ ملک کا قدار ہے اور اس ملک پہ مجھے رہنا ہے اس ملک سے مجھے کہیں جانا نہیں ہے اور خدا کی ختم ہندوستان کے دستور نے جو ہم کو تمانیت دی ہے سعودی عرب میں جدے میں میری بیٹی کے گھر گیا ایک صاحب ملنے کو آئے میری رشتے دارتوں میں دروازے پہ چھوڑنے کو آیا گھر کا دروازہ بھائی یہ دروازہ ہے اتی در میں میرے داماد باہر سے آرہے تھے انہوں ہوترے اندر جائیے اندر جائیے کیا ہوگا جھڑا ہوگیا اندر جائیے چھوڑنے کھڑا آکامہ ہے آکامہ 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 پاسپورٹ اندر بھولے پکڑ کے لے کے چلے آتا گاڑی میں سے آیا دروازے پہ پاسپورٹ اندر ہے خدا کی خسم دہشت کی زندگی پینک کی زندگی رات کے دو بجے تم چل رہے ہی تم آکامہ کو پوچھ ہے ہندوستان میں بنگل سے لے کشمیر تک سفر کر لو کوئی راستے میں تم سے پوچھتا کہ پاسپورٹ آکامہ کارڈ خدا کی ختم یہ ہندوستان کی سرزمین ہے اس لیے ہمارے بذرگوں نے اسے پسند کی آئے یہ اللہ کے ولیوں کی پسند ہے وہ سمجھ کے ہی پسند کرے ونہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کے آگئے میرے دادا سرکار اللہ بغداد چھوڑ کے کرنول آگئے کیا بغداد چھوڑ کے کرنول ہندوستان آنا اتنا اچھا ہے یہاں سے میرے آخہ کو خوشبو آ رہی تھی میرے نبی کو یہاں سے تھنڈک آ رہی تھی تو میں سنی مسلمانوں آج کے اس استماع کو با مقصد بناؤ اور میں نے جیسے کہا تھا نا کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور کتنا سکون نے دیکھی آپ قانون کچھ اور بولے کیا ٹائم ہڑا ہندوستان کا پریم منسٹر بھی نہیں تقریر کر سکتا موڈی صاحب بڑے پور فل ہے نا دس کو پانچ منٹ کم پہ پیچھے والا بتاتا سونیا گاندی ہو منموہن سنگ ہو کوئی ہو ایدہ گھڑی بتاتے تو پانچ منٹ کم پہ بات ختم کر لیتے ارے اتنے بڑے پاور فل پرائم منسٹر کو دس بجے تقریر کرنے کا اختیار نہیں ہے لیکن یہ غلامہ نے مصطفیٰ گیارہ بجے ذکر رسول کرتے بیٹے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اس ملک میں اور کیا سکون چاہیے پوری سڑکوں پہ لائٹ ہے ابھی تو بیلاج شریف دن آئے دو دن باقی ہے پورے حیدروات جگمگار آئے دبئی میں لگا سکتے مسخت میں لگا سکتے سعودی عرب میں تو بھولے بھی نہیں سکھا سکتے ارے یہ بدنصی پورے شہر کو روشن کر دی سعودی مدیلے کو مگر ایک بل میرے آخہ کے روزے پہ نہیں لگائی پورا شہر روشنی میں ہے مگر میرے آخہ کو روشنی کی ضرورت ہے ان کی روشنی تو ساری کائنات میں پہل رہی مگر یہ سعودی بدبخت یہ سمجھ رہا کہ میں اندھیرے میں رکھ رہا رہے تو اندھیرے میں میرے آخہ کے روزے کو کیا اندھیرے میں رکھتا ہے بڑی پیاری بات بزرگوں کے طریقے پہ میں نے کہا دیکھو کچھ چیزیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی جو بلا دلیل کے بھی ہوتی ہیں اب بھی بات کو اختتام کی منزل پہ پہنچا دوں ان کی بات کو یہ ہر چیز کی دلیل مانگتے بہا بھی پہلے یہ تو تہہ کر لو کہ کبھی کسی وقت کسی گمرا جماعت اور کسی بلک کے دہشت پسند کا تم ساتھ نہیں دیں گے بھئی یہاں سے کہیں جانا ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو کون ایسا بدنصیب ہوگا کہ گھر کو توڑ لیتے بیٹھا ہوئے آپ گھر میں سببل مارتے کھڑے رہیں گے بھا بھا کیا کر رہے میرا گھر سببل تو اس کو آپ کیسے نقصان پہنچے گے آپ پہنچا کے جاتے کہ سعودی عرب لے لیتا کوئی اسلامی ملک آپ کو لے لیتا کہیں نہیں لیتا اس لئے ہمارے بدرگوں نے کہا اپنے سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے اب یہ لوگ جو ملک کی بات کرتے نا رسس ہم ملک کے وفادار جلائے بات مدی میں ڈال دیتے راک کو مدی میں ڈال دی ڈال دی اب یہ گھنگا سے نکل کے جمنا میں جمنا سے نکل کے سمندر میں سمندر سے انہیں کبھی بہر ہن میں جاتی کبھی بہر رکاہل میں جاتی کبھی پیسیفکوشن میں یہ راک ملک کی حفاظت کرا مرنے کے بعد بھی ایسا لیٹا ہوا ہے دیکھ لیتے بڑھنے کے بعد بھی نہیں گیا دو گز زمین لے لیا تم تو وہ وفاداری کی بات کرتے ملک کی زمین تم کو نصیب نہیں ہے اور ہر مسلمان کو اس ملک کی حفاظت کر نا ہے چاہے اوپر تھا کوئی بھمارا کے نہیں آرہ ارے ہم کرے یا نہ کرے ہمارے اولیاء اللہ کرتے ہیں ہمارے بدرگان دین خدا کی قضم بمبئی کے مسلمانوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بمبئی آتے پہ رہے ناوے پہ ہے پورا شہر اور سینٹیس یہ بول چکے کہ یہ پھٹ کے بارڈر پہ حاجی علی آرام فرما رہے سمندر کی نگرانی کے لئے حاجی علی بیٹھے ہیں اور شہر کی نگرانی کے لئے مغدوم ماہی بیٹھے ہیں یہ میرا عقیدہ نہیں مشرقین کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اولیاء اللہ ہمارے معافظ ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو درس ٹھیک ہے انہوں ہسی مزاق میں بھول لیے اگر تھوڑا ہساتے ہساتے نہیں رہے تو یوں جا رہا ہوں یہ شروع ہو جاتا تو یہ اسٹائل ہے یہ سیکھے ہوئے ہیں اخیر وقت تک آدمی کو باندے رہنا انہیں یوں بھی نہیں جانا یوں بھی نہیں جانا بیٹے رہنا یہ مگر اس بات کو یہ مسمجھ نہ کہ بات ہسی مزاق کی ہے یقینا ایک چیز میں آپ کو بتا کہ اپنی بات ختم کر دوں دیکھو عشق و محبت میں دلیل نہیں ہوتی اور یہ عاشقین ہے اب الہ شریف کا ثبوت گیرون شریف کا ثبوت اس کا ثبوت اس کا ضرورت نہیں ہے ہم ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نوجوان کیا کرتے کھڑے رہتے جواب دینے آپ پہ ذمہ داری ہے اگر کوئی جماعتی تبلیغی اہل حدیث بولا یہ کائکو کرتے آپ پہ ذمہ داری بھی نہیں ہے مجید میں نماز پڑھا رہے ہیں مولانا احمد ڈقشبندی جہر کی نماز یاسر کی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں امام ایک صاحب آئے ہاؤس پہ وضو کر رہے تھے ان سے بھول ہو گئی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے خیرت میں کوئی آیت بھول گئے انسان ہی بشری تقاضی کچھ بھول گئے پڑھنے میں لخمہ دے دیئے اب مولانا احمد نقشبندی جو پیچھے سے آواز سنے تو پلٹ کے تو دیکھے نہیں لخمہ کہاں سے ہو رہا انہوں لخمہ لے لئے نماز ختم ہی بات دوسرے صاحب بولے مولانا آپ لخمہ کس کا لئے تو انہوں بولے آواز تو پیچھے سے آئی پیچھے والی آواز جماعت میں نہیں تھی جماعت سے باہر تھا انہیں یہ لخمہ دینے والا جماعت سے باہر تھا جماعت میں نہیں تھا بولو بولو بھائی نماز نہیں دورانا ہے تو مائے کڑے رہے کہ کئی کو دورانا ہے بھائی بولے انہیں لخمہ دے دیا نا تم غلط ہی گھرے بولا انہیں اس کو اختیار ہی نہیں ہے بولنے کیوں جماعت سے باہر ہے انہیں ٹوکنے والا اندر رہے یا باہر رہے اس سے کیا برخ پڑتا شریعت کا مسئلہ ہے جماعت کے اندر کا مسئلہ جماعت کے باہر والا بولی نہیں سکتا اس کو ٹوکنے کا حق نہیں اگر لخمہ لے لیے تو جماعت نہیں ہوئی مسئلہ شریعت اب جیارویں بارویں فاتحہ جھنڈے یہ اندر کے مسئلے ہیں یہ سنیوں کے اندر کے مسئلے ہیں اب اگر کوئی ایلی ایجیز پوچھا یہ کیوں کرتے تو بولا اندر آجاؤ جواب کچھ بھی نہیں فاتحہ کیوں دیتے سنی ہو جاؤ درگا گئی جاتے اندر آجاؤ ہر سوال کا جواب جواب دینے کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے اگر ان کو ان کا لقمہ لے لی ہے تو ہماری بھی جماعت قراب ہو جائیں گی تو ہم کسی بداخیدہ کا لقمہ نہیں لیتے ہیں جو ہم وہی طریقے پہ عمل کرتے ہیں اب دلیل لینا ہے تو ہوئی سے خرنی سے پوچھو میں پورے دانت توڑ دیئے اہود میں میرے آقا کے دندان مبارک شہید انہیں کی تلہ ملی تو ایک ایک کر کے پورے دانت توڑ دیئے اب تیرے کو پوچھنا ہے اہل ایڈیس جماعت اسلامی والے دیوبندی تبلیغ ان کو پوچھنا ہے تو دانت کئی کو توڑے آپ اپنی جان پر ظلم کیوں کرے اللہ کے رسول بولے تھے میرے دانت توڑ گئے تم بھی توڑ لو اے مسلمان وں میرے اور توڑے کیوں تو پتا چلا کہ عاشقوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اندر کی آواز جو آتی وہی کر گزرتے یہ بڑا مرض ہے ان کو بخاری کا بخاری سے کم پہ تو راضی نہیں ہوتے پاپ عمر میں بخاری کبھی دیکھے نہیں مگر بات کرے گی بخاری 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 شریف کی حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں امام بخاری وضو کے مسائل کے حدیث بیان کرے اللہ کے نبی علیہ سلام وضو کیسے کرتے تھے تو چیپٹر کا نام ہے کتاب الوضو کیا ہے بولیے اور یہ بخاری شریف کھولے تو پانچ میں چھٹے چیپٹر کتاب الوضو امام بخاری بتا رہے اللہ کے ربی چہرہ کیسا دھوتے تھے مسا کیسے کرتے تھے ہاتھ کیسے دھوتے تھے پاؤں کیسے دھوتے تھے یہی حدیث اس کے اندر ہے ایک پانچ چھے حدیث ہیں اُن حدیث وں کے بیچ میں امام بخاری ایک حدیث لکھتے ہیں توجہ چیپٹر کئے کہا ہے بولیے وضو کا وضو کا چیپٹر ہے مگر امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں محمود بن ربی کی روایے سے اللہ کے نبی علیہ سلام جب وضو فرماتے تو حضور تھوکتے تو صحابہ دوڑ کے ہاتھ میں لے لیتے یہ بخاری میں لے لیتے اور حضور کلی کرتے تو صحابہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے وہ ہاتھ میں لے لیتے اور پی لیتے اللہ کے نبی علیہ السلام جب وضو کرتے تو پائر دھونے کا وقت آتا تو صحابہ گھروں سے برطن لے کے آتے اور حضور کے پاؤں کا پانی دھویا لیتے خود پیتے گھر والوں کو پی لاتے یہ بے شمار حدیث بخاری میں اس انوان کے تحت ہے اب میں تم کو تمہاری فکر کو آواز دیتا ہوں وضو کے احکام نازل ہو رہے اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پاک میں جو احکام نازل وضو کیسے کرنا چاہئے چہرے کو دو ہاتھوں کو دو یہ قرآن نازل ہو رہا احکام الہی وضو کے مسائل پہ نازل ہو رہے ہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہئے اللہ قرآن میں نازل فرمارات جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہیں صحابہ کی جماعت ویٹی بھی ہے اب یہ وہاں بھی اکثر بھولتے صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو والے عقل کے اندو صحابہ کے عقیدے پہ عمل کرو طریقہ تو بہت بھول لیے عقیدہ میں بتاؤں گا صحابہ کا اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ وضو فرمار رہے ہیں پاؤں کا پانی لے لیے اور ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کسی صحابی کو میرے نبی کا تھوک مل جاتا تو وہ تو چاٹ لیتے دوسرے کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی آکے ان کے ہاتھ کو لے کے چاٹ تے یہ بھی بخاری میں ہے اب مجھے بتاؤ جب اللہ قرآن پاک نازل کر رہا تھا تو قرآن کی آیت تو کہیں بھی نہیں ہیں کہ مسلمانوں میرے نبی وضو کر رہے ہیں تھوک لے کے چاٹ لو کلی کا پانی پی لو پاؤں کا پانی پی لو اللہ نہیں بولا بولو بھی قرآن کی کوئی آیت نہیں اچھا اللہ نہیں بولا تو رسول اللہ بولے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی ہو ادھر آؤ تھوک رہا ہوں چاٹ لو پاؤں دھو رہا ہوں پی لو اللہ نہیں بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نہیں بولے تو صحابہ کرے کیوں صحابہ کو دلیل کی ضرورت احکام کی ضرورت نہیں تھی تو صحابہ نے بتا دیا کہ عشق و محبت میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا اندر والا جو بولا وہ کر بزردتے ہیں یہ عاشقوں کا مجمعہ ہے ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہم بزرگوں کے فالوور ہیں اپنے ملو ایک پیاد اتفاق قائم رکھیں اور یہ صدا اسلام کی جو تحریک ماشاء اللہ تھوڑے ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا تیس زو تیرہ ہزار پہ باری تھے تھوڑے اڑے سے کچھ نہیں ہوتا تھوڑے ہی بات تر بائی سزار کا باجہ بجاتی ہے ہماری تعداد تھوڑی رہتی ہے مگر خدا کی قتم لاکھوں پہ باری ہو جاتے تبلیغ جماعت والے بیس کروڑ روپے خرچ کر کے جتنے مجمعہ کو جمعہ کرے اسے حساب سے تو زیادہ مجمعہ ہمارا ہے بیس کروڑ میں ستر آزار آجمی تو یہ خرچ تو ہندوستان میں آپ کو رہنا ہے عقید اہل سنت والجماعت پہ قائم ہونا ہے اور دعوت یہ جماعت میں چلے وہ جماعت میں چلے آخری زمانے میں دجال کی جماعت آئیں گی اب بچے بولیں دجال مجھے سعودی عرب میں پکڑ کے لے گئے بہت پکڑ کے لے گئے آئی کی ڈال لیتے تھے لے آکر بڑھا دی عبدال خاضر جلانی مردوں کو زندہ کرتے تو شرک بولتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کرتا یہ شرک ہے عیسی علیہ سلام کونے پوچھا میں بہت اللہ کے علاوہ کوئی مردہ زندہ نہیں کرتے تو عیسی علیہ سلام کے بارے میں تو اللہ نے خود قرآن میں کہا یو علیہ موتہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں نہیں وہ موجزہ ہے موجزے سے شرک ایمان ہو جاتا کیا موجزے شرک ایمان ہو جاتا کیا نہیں اللہ نے جان دے آپ کے استاد بھی مردوں کو زندہ کریں گے ہمارے استاد دجال ہمارے استاد کیسے آپ کو جتنی دجال سے محبت ہے سعودیوں کو کسی سے ہی بھی نہیں بھولا میں ہم بلاد النبی کا جشن منا تو ہنگاما ہوتے انہیں آنے سے پہلے پیلس بنا اوپر ہوت کے واضح جو پہاڑ پہ پیلس بنائے حدیث شریف میں میرے آخہ نے فرمایا کہ دجال یہی پر رکے گا اور یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکے گا اور اس مقام پہ انہوں نے پیلس بنا دیا کہ آپ کے آنے کے واضح بہت تکلیف ہوں گی دجال کو اور ملین سا ملین ڈالر خرچ کر پیلس بنا دیئے تو میں نے کہا کہ آپ کو دجال سے اتنی محبت ہے ابھی انہیں آیا نہیں اس سے پہلے پیلس بنا دیئے اس کے مقام کے اوپر تو آپ کے استاد بھی مردوں کو زندہ کریں گے عیسیٰ تو پیغمبر تھے انہیں کون ہیں مردود ارے عقل کے اندے جب اللہ مردود کو پور دیتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کہا تو محبوب کو کیسے پور نہیں دے تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے یہی محنت مولانا احمد دخش بندی کی پکار پکار کے گاؤں سواؤں اور یہ چاہیے بھئی یہ جو بیٹے ہوئے ہیں آپ کی بات سے متفق ہو کے تو بیٹے ہیں اختلاف ہے ان کی بات سے بھولو بھائی ایک آدمی ہاتھ اٹھا دو اختلاف ہے غلطی سے اٹھا دیئے انہوں اچھا حسن ملکے ہاتھ اٹھا کے بتا متفق ہیں مرد جائیے مرد تو مطلب ہے کہ یہ مجموع اس بات پر متفق ہے کہ تم جتنی باتیں بولے ہیں ان باتوں سے ہم متفق ہیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کریں گے اپنی نسلوں کو بگڑنے نہیں دیں گے ان کے دل میں حب رسول پیدا کریں گے ان کے دکٹر بادنے بنائیں گے آشق رسول پہلے بنائیں گے وآخر دعوان آنے الحمدل اللہ رب اللہ 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 سلام وآخر مستقا دعا ہوگی اور پھر نماز شاہ آزا کی جائی بات وقت محمد ٹیویڈ کے پاس سے اپنے ٹیویڈیز حاصل کرتے ہو جائیں آپ کی بھائی کے بیانات کے تقریب دس بیانات کے ٹیویڈیز مہا پر تیار کھو کر آئے ہیں جس تو بھی خطیب ہندوستان علامہ سید قادم پر شاہ آزا طبلا کے دست مبارک سے رسم اجراء بن آئی ہے یہ پانچ ڈیویڈیز میں تقریبا دس بیانات ہیں آپ حضرات جاتے وقت محمود سیریز سے ضرور پر ضرور یہ بیانات کے ڈیویڈیز حاصل کرتے ہو جائے حضر نمات اگلی ڈیویڈیز ہوگی اور اب صلاة السلام کے رئی کھڑے ہو جائے سلویڈو محمد سلویڈو و سلیم سلویڈ محمد سلویڈ و سلیم سلویڈ محمد سلویڈ و سلیم سلویڈ و اللہ محمد سلویڈ اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم یا نبي سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبيب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبيب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبيب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طال علم فدر علیکہ من سنيات البداعی وزبا شکر علیکہ ما دعا للہ داع میں یا حبيب سلام علیکہ یا حبيب سلام علیکہ